کراچی شہر پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے یوں تو آج کے سمیں میں بھوت پریت، جنات اور آتماوں پر شاید ہی کوئی وشواس کرتا ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ انہیں ناکار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں موجود نہیں ان الوکک شکتیوں نے کراچی کے بھی کچھ ستانوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے شہر کراچی کے کچھ ایسے پریت وادت ستانوں سے روبرو کرائیں گے جہاں جانا آپ کے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہے کارساس اور گلستانے جوہر کو چوڑنے والی یہ سڑک کراچی کی سب سے مشہور سڑکوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ رات کے سمیں اکثر یہاں پر ایک مہیلہ کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا جاتا ہے جو گاڑی کے پاس آتے ہی قائب ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کے دشک میں جب کراچی میں ڈانس کلب ہوا کرتے تھے تب یہ لڑکی یہاں پر ایک بار ڈانسر ہوا کرتی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر کے اسے بری طرح زخمی کر دیا اور اس سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جہاں اس لڑکی نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی اس حادثے کے بعد اکثر یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اس کی آتما دکھائی دیتی ہے جو ان سے مدد مانگنے کے لیے انہیں روکتی ہے جانکاروں کے مطابق جب وہ گاڑی روکتے ہیں تو وہ آتما ان سے کسی رہسے میں بھاشا میں کچھ کہتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ ایک بھیانک روپ لے لیتا ہے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ اسے نظر انداز کر کے گاڑی نہیں روکتے تو وہ ان کا پیچھا کرتی ہے کاراچی سے پندرہ کلومیٹر دور دھابے جی نام کا ایک قصبہ ہے جہاں کاراچی کے زیادہ تر حصے کو پانی سپلائی کروایا جاتا ہے یہاں دھابے جی پمپنگ سٹیشن کے پاس ایک ہرجینہ نامک فشنگ پوائنٹ موجود ہے جسے شرابت مانا جاتا ہے اور اس شراب کے پیچھے کیا کارن ہے یہ آج تک ایک رہصے ہے جانکاروں کے مطابق یہاں شام ہونے کے بعد کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا اور اگر شام ڈھلنے کے بعد یہاں پر کوئی مچھلیاں پکڑنے آتا ہے تو وہ یہاں بھٹکنے والی پریت آدماؤں کا شکار ہو جاتا ہے اگر آپ کاراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ ہاکس بے نامک بیچ پر ضرور گئے ہوں گے جو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے گھومنے اور پکنک بنانے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اس بیچ پر بہت سے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ یہاں ایک ایسا بھی گھر ہے جو کافی سمیں سے ویران پڑا ہے اور اسے کوئی بھی کرائے پر نہیں لینا چاہتا مانا جاتا ہے کہ اس گھر میں پرنیما کی رات کو جنات کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ جنات کسی بھی انسان کو یہاں ٹکنے نہیں دیتے ایک بار بھوٹ پریتوں پر وشواس نہ کرنے والے کچھ لوگوں نے اس گھر میں رات پر رکنے کا چیلنج لیا لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی وہے گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلے ان کا کہنا تھا کہ رات کے سمیں یہاں پر جنات کی محفل جمتی ہے اور اگر کوئی انسان ان کی محفل میں بن بلائے شامل ہو جائے تو وہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اس علاقے میں ہاؤس نمبر کے تھرٹی نائن کافی سمیں سے بند پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے سمیں ایک رہزے میں ہی روشنی کو نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس گھر میں سے ایک کمزور محیلہ کو بھی رات کے سمیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو باہر نکلنے کے بعد گلی میں گھومتی ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی وہ گائب ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک کافی سمیں پہلے اس گھر کو چھوڑ کر جا چکا تھا جس کے بعد یہ گھر ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے لوگوں کے انسار اکثر رات کے سمیں یہاں ایک آدمی کو چھت پر ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو مدد کے لیے چلاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سال انیس سو بیانوے میں یہاں پر ایک نیا نویلہ شادی شدہ جوڑا رہنے آیا تھا لیکن کسی نے ان کی بڑی بیرہمی سے ہتیا کر دی ستھانیے لوگوں کے مطابق آج بھی اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں ان چیخوں کے کارن یہاں کا مکان مالک اس گھر کو قرائے پر دے کر کہیں اور شفٹ ہو گیا لیکن وہ قرائے دار بھی یہاں زیادہ دیر ٹک نہیں سکا اور تب سے لے کر آج تک یہ گھر ویران بڑا ہے قبرستان کے پاس موجود اس گھر میں بھی ایک قبر ہے جسے لے کر لوگوں کی طرح طرح کی مانتائیں ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مکان کی دہشت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی دن میں بھی اس کے پاس سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا یہ گھر اب ایک خندر بن چکا ہے لیکن وہ قبر کس کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اتری کراچی کے سیکٹر گیارہ میں یہ سینیما ہاؤس کافی سمیں سے بند پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے سٹاف کو اکثر کچھ رہسے میں آوازیں آتی تھی جیسے کہ کسی ٹوٹی سے پانی گرنا جبکہ وہاں تھیٹر میں پانی کی کوئی پائپ لائن نہیں ہے لوگوں کے مطابق شام کے سمیں جب یہ سینیما ہال کھالی ہوتا تھا تب لوگوں کو اکثر یہاں کچھ ڈراغنی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی اکثر سکرین پر لوگوں کو ڈراغنے سائے بھی دکھائی دیتے تھے شام ہونے کے بعد جب وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تب یہاں آنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے کچھ بڑھ بڑھا رہا ہے یہ پیلس سن 1927 میں ایک انگریز دوارہ بنایا گیا تھا جو گرمیوں کے موسم میں یہاں پر رہنے آتا تھا بریٹیش شاسن کے دوران بھی اس آدمی کی مرتی ہو گئی جس کے بعد اس کی آتما کو یہاں بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جانکاروں کے مطابق اس پیلس کی لائٹیں اچانک جلنے لگتی ہیں اور اپنے آپ ہی بجھ جاتی ہیں یہاں کے چوکیداروں کا کہنا ہے کہ اکثر یہاں رات کے وقت کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے کوئی پارٹی چل رہی ہو چوکنڈی نام کا یہ قبرستان دنیا کے سب سے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے جو لگ بھٹک 600 سال پرانا ہے کہا جاتا ہے کہ شام ہونے پر یہاں عجیب و غریب سائے دیکھے جاتے ہیں دن ڈھلنے کے بعد یہاں کوئی بھی آنے کی حمد نہیں کرتا یہی نہیں اس قبرستان کے پاس رہنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کے سمیں یہاں کی قبریں اچانک جلنے لگتی ہیں اور اس کے بعد چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں ساتھی ساتھ اس قبرستان پر کچھ لوگ رات کے سمیں کالا جادو بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جادو ٹونے میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے کہ کوئی گڑیا یا مٹی سے بھرے گملے بھی دیکھے جاتے ہیں کراچی میں موجود اس شمشان گھاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن مرد لوگوں کے شریر کو یہاں جلایا جاتا ہے ان کی آتمائیں یہاں بھٹکتی ہیں یہ شمشان گھاٹ کئی صدیوں پرانا ہے یہاں کے چوکیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکثر دن ڈھلنے کے بعد یہاں پر کچھ اگیاد بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو عجیب و غریب طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور ایک رہسے میں بھاشا میں آپس میں بات کرتے ہیں بے بچے کہاں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا دوستوں کراچی کی ان بھودہا جگہوں میں سے آپ کو کونسی جگہ سب سے زیادہ ڈرابنی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کچھ ایسی ہی رہسے میں یا پرسرار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام اکاؤن پر مجھے میسج کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے